بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تو لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ہوا کچھ ایسے ہے کہ ایک اخبار ہے یوکے کا جس کا نام ہے دیسن ایک بہت بڑا اور بہت کریڈبل قسم کا اخبار ہے جس طرح ہمارے یہاں کے اخبار یا یوٹیوب چینل ہے جو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اس طرح کا یہ اخبار اس طرح کا ادارہ نہیں ہے اور گورہ اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے تو اس کے پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے پوری ٹیم ہوتی ہے وہ پورا ورک کرتے ہیں ایک ایک انگل دیکھتے ہیں پھر جا کر اجازت دیتے کہ ہم اخبار میں خبر لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر یوکے اور جتنے یہ ترقی افتا ممالک ہے یہاں پر اگر آپ کسی کے خلاف جھوٹی خبر لگاتے ہیں منگڑت خبر لگاتے ہیں یا کوئی کہانی گڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو پکڑا جاتا ہے آپ کو اچھا خاصا جرمانہ ہوتا ہے حال ہی میں ریحام خان نے وزیراعظم کے دوست کے حوالے سے انیر مسلط ان کا نام ہے ان کے حوالے سے کچھ جھوٹ بولے الزامات لگائے یوٹیوب چینل پر کہ وہ مرزائی ہے انہوں نے ترپشن کی ہے تو کوٹ میں جا کر وہ پروف نہ کر سکی پھر ان کو بقاعدہ وہاں پر معافی مانگنی پڑی اور شاید اب ان کو جرمانہ بھی وہاں پر کیا جائے گا تو کہانی ایسی ہے کہ سن جو اخبار ہے یہ یوکے کا انہوں نے یہ سٹوری دکھی ہے یہ خبر لگائی ہے کہ بیس اکتوبر کو برطانیہ نے پاکستان کے چالیس لوگ پکڑے وہاں پر جو وہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے کام کر رہے تھے جس طرح سے ہم لوگ یہاں پر جاتے ہیں اور پاکستانی اس چیز میں بہت ایکسپرٹ ہے یورپ آسٹیلیا امریکہ یوکے جاتے ہیں ہم لوگ ویزٹ ویزا پر کوئی ٹوریزم کے ویزا پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر سلپ ہو جاتے ہیں سلپ کر کے کاروبار بغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے چالیس لوگ پکڑے اور پہلی مرتبہ نہیں پکڑے ماشاءاللہ سے ہر دو تین مہینے بعد یہ کاروائیاں ہوتی ہیں وہاں پر اور جو پاکستان کا نام روشن کرنے جاتے ہیں وہاں پر تو چالیس لوگ انہوں نے پکڑ کر پاکستان واپس بھیجنے کی تیاری کی اور اس کے لیے تین لاکھ پاؤنڈ کا ایک تیارہ بک کروایا تو یہ انفرمیشن پاکستان تک پہنچ گئی اس تیارے نے یوکے سے اسلام آباد اترنا تھا پاکستان کی جو اتھارٹیز ہے پاکستان کی حکومت نے ان کو خط لکھا کہ آپ اس تیارے کو اسلام آباد میں لینڈ نہیں کر سکتے نہ پورے پاکستان میں کہی اور پر لینڈ کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا ہے کوویڈ ہے یہ ہے تو وہ ہے اس طرح کی صورتحال پیش کر دی حالانکہ کہانی یہ نہیں تھی وہ بعد میں سامنے آتی ہے دیستان اغبار نے ہی لکھا ہے حکومت پاکستان نے یوکے کی حکومت کو خط لکھا کہ بھائی آپ ہمارے جو وہاں پر لوگ ہیں جو ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں یا غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں آپ ان کو یہاں پر بھیجتے ہیں تو ہمارا ایک ملزم جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف وہ آپ کے پاس وہاں پر موجود ہے اور وہ اس وقت پاکستان کا اشتہاری ہے ایک کرمینل ہے اس کو آپ لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے وہ غیر قانونی طور پر وہاں پر رہ رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ غریب لوگوں کو پکڑ کر یہاں پر بھیج رہے ہیں تو ان کو بھی ساتھ اس جہاز میں بٹھا کے ہمیں بیج دیجئے ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ برطانیہ کی حکومت کو حکومت پاکستان خط لکھ رہی ہے تو برطانیہ کی حکومت نے بقاعدہ جواب دیا اور لکھ کر جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے قوانین میں اگر اس طرح کی کوئی گنجائش ہے اس طرح کا کوئی طریقے کار ہے تو ہم اس پر ضرور عمل کریں گے اور ہم آپ کے ملزم کو جو آپ کو مطلوب ہے جو اشتہاری ہے آپ کا ہم آپ کو واپس کر دیں گے تو یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اس حوالے سے اور اس حوالے سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جو کہ ایک بہت مشہور ادارہ ہے انہوں نے بھی اپنی ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ بھائی انہوں نے یوکے کو کہا ہے کہ آپ لوگ کیسے ایک کریمنل بندے کو ایک چور بندے کو وہاں پر پناہ دے رہے ہیں برائے مربانی ان کو آپ واپس بیجیں اس طرح سے آپ کسی چور کو پناہ نہیں دے سکتے تو جو وہ چاریس پاکستانیوں نے آنا تھا وہ تو وہی پر رکھ گئے ہیں اور ان کو وہاں پر ڈیٹینشن سینٹر جس کو ایک جیل کہا جاتا ہے وہاں پر رکھا ہوا ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے نا ایک قسم کا حتمی مراحل کی طرف جا رہا ہے اس کے حوالے سے برطانیہ حکومت برطانوی حکومت جو ہے وہ کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن کم از کم یہ سامنے آگیا کہ حکومت اس معاملے میں سیریس ہے نہ کہ پہلے کی حکومتوں کی طرح جو چلا گیا بس چلا گیا اس کو چھوڑ دیتے تھے بعد میں جب الیکشنز ہوتے تھے واپس آ کر دوبارہ الیکشن کرتا تھا دوبارہ ہم پر وزیراعظم لگا دیا جاتا تھا تو اب وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ میں بھی نواز شریف صاحب کے لیے اب رہنے کی جگہ شاید نہ بچے میں بھی وہ کسی اور ملک ٹرانسفر ہو جائے امریکہ کینیڈا اور اسٹیلیا ہو جائے بہت پیسہ ہے بہت دولت ہے جا سکتے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یوکے میں ان کے لیے فی الحال رہنا مشکل ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں برطانیہ کی حکومت اس میں کیا جواب دیتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے قانون میں دیکھیں گے اگر ایسی کوئی گنجائش ہے تو ہم آپ کو آپ کا بندہ واپس کر دیں گے اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو بھی جواب ہوگا وہ آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکستان پائندہ باد